پیریوڈانٹائٹس بسیکلی یہ بیماری ہے کیا کتنی کومن یہ بیماری ہے اور اس بیماری میں ہوتا کیا ہے بسیکلی پیریوڈانٹائٹس نکلا ہے پیریوڈانشیم سے پیریوڈانشیم ایک ہمارے موہ کا ایک سٹریکٹرل فارمولا ہے جس میں ایک چار چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں جاو بون جبڑے کی ہڈی گمز گمز کے اندر موجود لگامنٹس جو کہ دانتوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارا اورن مکوزہ ان سب چیزوں کو ملا کے ہم اس کو پیریوڈانشیم کہتے ہیں جب اس کی انفلمیشن یا سودش ہوتی ہے یا اس میں عام زبان میں کہلیں کہ انفیکشن ہوتی اس کو پیریوڈانٹائٹس کہتے ہیں پیریوڈانٹائٹس کیسے ظاہر ہوتا ہے اس کی کیا سمٹمز ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے کہ بلیڈنگ ہوتی ہے مسروروں سے پیشنٹ برش کرے تب بھی اور اگر یہ زیادہ سٹیج میں پہنچے تو بغیر برش کے اس ووٹ کے جب وہ کلی ولی کرتے ہیں اس با خون ہوتا ہے اس کی سیکنڈ سمٹم ہوتی ہے کہ مسرورے سوج جاتے ہیں تھرڈ سمٹم یہ ہوتی ہے کہ برش لگاتے ہی یا ہاتھ لگاتے ہیں مسرورے درد کرتے ہیں مسرورے ٹینڈر ہو جاتے ہیں اور اس کی جو ورس کنڈیشن ہوتی ہے اس میں گم ریسیشن یعنی کہ مسرورے جو دانتوں سے پیسی ہو جاتے ہیں اس کو ہم زبان میں ماس خورا کہتے ہیں اگر اس فقط بھی اس کو left untreated ہم چھوڑ کر دیں نہ ٹیٹ کریں تو یہ دانتوں کے ہلنے تک نوبت آ جاتی ہے تو یہ اس کے سمٹمز ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دانتوں میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے یا بیٹھے بیٹھے دانتوں میں درشیر ہو جاتی ہے وہ درد ہوتی ہے induced by gums یا periodontitis تو یہ اس کے سمٹمز ہیں بہر کوئی ٹھیک لیکن کوئی بھی انسان اس میں periodontitis ہوتا کیوں ہے کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے periodontitis یہ جو مسہوروں کی بیماری ہے یہ جنم لیتی ہے primarily جو سب سے important جس کا میں ہم اپنے ہر پروگرم میں ذکر کرتا ہوں صحیح وقت پہ brush نہ کرنا رات کو لوگ brush نہیں کرتے usually تھکے ہیں میں جی time نہیں ملا brush نہیں کیا سو گئے support کے ضرور کرتے ہیں یا وہ بھی نہیں کرتے تو support کے brush کرنے کا medically again میں نے ہر دفعہ بتایا کہ اس کا کوئی تقیبن فائدہ نہیں ہے تو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ صحیح وقت پہ brush نہ کرنا ہے یا صحیح طریقے پہ brush نہ کرنا ہے اس کی ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جو diabetic patients ہیں ان میں چونکہ خون کا medium sweet ہوتا ہے وہاں bacterial growth بہت ہوتی ہے جب پلاک جمی رہتی ہے اس کو صاف نہیں کیا جاتا وہ tartar میں بدل جاتی ہے جب tartar میں بدل جاتی ہے تو tartar بہت ایک چپکنے والی چیز ہے دانتوں کے ساتھ پھر وہ bacterial attraction بڑھتی ہے وہاں پہ bacterial growth زیادہ ہوتی ہے bacterial colonies زیادہ بنتی ہیں یہی tartar کے اوپر جو bacterial growth ہے یہ periodontitis یا مسوڑوں کی سوزش کا باعث منتی ہے سب سے بڑی وجہ یہ second risk میں ہوتا ہے کہ females میں pregnancy کے دوران جب hormonal upsets ہوتے ہیں تب اس کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت تھوڑا دیکھا گیا کہ جو menopause کے دن ہوتے ہیں ایک certain age کے وجہ females کے اوپر ایک period آتا ہے اس میں یہ معاملہ بڑھتا ہے یا کچھ heart patients میں بھی دیکھا گیا ہے یہ ہوتا ہے ہوتا ہے